مراتا حکومت کی پرسی کہ وہ خود مراتا حکومت کے اصل واریس ہیں اس کام میں بالا جی وشونات نے ان کی بڑی مدد کی انہوں نے دوسرے سرداروں کو اس بات کا یقین دلایا کہ شابو مہاراج ہی مراتا حکومت کے اصل واریس ہیں اور جب مہاراشتر میں مراتا حکومت کا تخت مضبوط ہو گیا یعنی کہ مراتا حکومت مضبوط ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے شمالی سیاست پر توجہ دی یعنی شمال کی سیاست پر توجہ دی اب دہلی میں اس طرح کا ماہول چل رہا تھا یعنی کہ جب شہنشاہ اورنگزیب کا انتخال ہو گیا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کا انتخال ہو جاتا تھا تو ان کے وارسوں کے درمیان میں جنگیں شروع ہو جاتی تھی ہر کوئی بادشاہ کی گردی حاصل کرنا چاہتا تھا پھر چاہے وہ سگے بھائی ہوں سمتلے بھائی ہوں یا پھر چچا ہو بھتیجے ہو وغیرہ کوئی بھی ہو وہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ بادشاہت مجھے مل جائے میری حکومت چلی بلکل اس طرح کا ماہول دہلی دربار میں شروع تھا یعنی کہ بادشاہ اورنگزیب کے انتخال کے بعد دربار میں افرا بکری مجھ گئی انتشار پیدا ہو گیا وارسوں کے درمیان میں نفاق جھگڑے پیدا ہو گئے ہر کوئی بادشاہت کی گھتی حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس طرح کی مخابلہ آریاں ہونے کے بعد وہاں پر سید برادران کے ہاتھوں میں تسلوک آ گیا یعنی کہ بادشاہت سید برادران کے ہاتھوں میں آ گیا جو بالا جی ویشونات کے جان پہچان والی تھی یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے کسی بات کا فائدہ اٹھایا اور بالا جی ویشونات نے جو سید برادران تھے عبداللہ حسن اور حسین علی ان دونے کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے بالا جی ویشونات نے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر بنایا اور ان کی مدد سے بالا جی ویشونات نے سن سترہ سو انیس میں مغل بادشاہ سے دکن کے کچھ مغل علاقوں میں کچھ جگہوں سے چوتھائی اور کچھ جگہوں سے سردیش مکھی وصول کرنے کا پروانہ حاصل کر لیا اب یہ چوتھائی اور سردیش مکھی کیا چوتھائی یعنی سردیش مکھی یعنی کہ چوتھائی یعنی محصول کا ایک چوتھائی حصہ یعنی کہ چار میں سے ایک سو میں سے پچیس یعنی کہ ایک چوتھائی حصہ اور سردیش مکھی یعنی کہ دس محصہ یعنی کہ سو میں سے دس اس طرح کا محصول حاصل کرنے کا پروانہ انہوں نے حاصل کر لیا اب یہ محصول ہی آنے کے اس وقت میں کسانوں پر تاجیروں پر وغیرہ دوسرے کاروبار کرنے والوں کے اوپر ٹکس لگاتی تھی حکومت وہاں کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کے اوپر ٹکس لگاتے تھے اور وہ محصول وصول کرتے تھے جو شاہی خزانے میں جمع ہوتا تھا اور وہی دولت سے وہ اپنے سوبوں میں اپنی حکومت کے علاقوں میں ترختی اور فلاہ ویبولی کے کام کرتے تھے تو بالا جی وشونات نے سید برادران کی مدد سے مغل علاقوں میں کچھ جبوں سے ایک چوتھائی اور کچھ جبوں سے سردے شمکی کا پروانہ حاصل کر لیا